اسلام علیکم گائز تیکنیکل آمیر یوٹیوب چینل میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں گائز اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک پاور سپلائی کو رپیئر کرنا مختلف کمپننٹ جو کہ ہمیں بظاہر تو خراب نظر نہیں آتے لیکن ایکچول میں وہ خراب ہوتے ہیں تو چلیں میرے پاس ایک ڈاکٹر ایپ بارہ ورڈ کا تو ہم اس کو پاور سپلائی سے کنیک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سیریز ڈام کا یوز کریں اور اب ہم سب سے پہلے جو اس کے آؤٹپٹ وولٹس ہیں وہ چیک کریں گے کیونکہ اس کے بلکہ دھرو ہمیں ملتے ہیں تو میچر کو ہم ٹوینٹی وولٹ دی سیری این پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو آؤٹپٹ سورس آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹپٹ پہ کوئی کرنٹ ہمیں نظر نہیں آرہا اب ہم اس کا انپوٹ کرنٹ دیکھتے ہیں ڈی سی فائی ہنڈرڈ وولٹ پہ ہم اس کو سیلٹ کریں گے اور اب ہم جو کپیسٹر پہ تین سو وولٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو بائیس ہمیں وولٹ ہے یہاں پہ ڈی سی نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو گراؤنٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے جہاں پہ پی کرنٹ آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو انپلگ کریں گے اور جو بھی اس کا کرنٹ اس کے اندر چارج ہوتا ہے یہ جو فیلٹر کپیسٹر لگا ہوتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں یہ والا اس کو ہمیشہ دستیار کر لیں تاکہ آپ کو شعب نہ لگے اور اس کے بعد ہم اس کی جیسے کہ شعٹے ہی تو کوئی نہیں ہے اس پہ اس کے بعد ہم سیکنڈری سائٹ پہ دیکھیں گے جو ہمارے مین جو ریکی فائل لگے ہوئے ہیں دو اور ان کا چیک کریں گے بزر موڈ پہ رکھیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک سائٹ سے یہ بیپ شو کر رہا ہے اور دوسری سائٹ سے نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سیکنڈری سیکشن ہے ویل ورل والا وہ بھی اوکی ہے دوبارت سے اس کو چیک کر لیں گے ایک سائٹ سے اس نے بیپ دینی چاہیے اور دوسری سائٹ سے نہیں دینی چاہیے جس میں ان کے ہمارا سیکنڈری بھی اوکی ہے اب ہم جو ریزیسٹر لگے ہوتے ہیں یہ جو مین ریزیسٹر لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ اوپٹو کپلر ہے ان کو بھی چیک کر لیں گے اوپٹو کپلر کو چیک کرنے کا فریقہ بھی حدثان ہے دیپ موڈ پہ رکھیں اپنے اینالوج ملٹی میٹر کو اور جو اس کی سیکنڈری سائٹ ہے اس پہ لگا گے تک کریں ایک سائٹ اس کا ایل ایڈی لگا رہتا ہے آؤپٹو والی سائٹ پہ یعنی سیکنڈری سائٹ پہ اس کا ایل ایڈی لگا رہتا ہے اور جو پرائیمری سائٹ رکی ہے اس پہ ایک ٹرانزیسٹر ٹائپ ڈیٹ لگا رہتا ہے جو سویچ کا کام کرتا ہے کیا سے ایک سائٹ پیس کو دکھانا چاہیے ایک سائٹ سے نہیں دکھانے بھی یہ ہمارا ڈیل کو لوگ کے آؤپٹو والی اور اس کے بعد ہم ڈیسٹر کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو ڈیسٹر لگا ہوا ہے یہ ہونا چاہیے ہنڈڈ کے کا اور اس ملٹی میٹر کو ہم ڈیسٹر کی رینج پہ رکھیں گے یعنی کہ ڈیسٹر کیلو اوم کی رینج پہ رکھیں گے اس کو اور اب ہم اس کو چیک کریں گے ڈیسٹر کی لوگوں ہم دکھا رہی ہیں ہمیں اور یہ بھی ہمارا اوکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ویکی فائر کیونکہ اوکی ہیں کیونکہ یہ ہمارا فلٹر کا پیسٹر پہ کرنگٹ آ رہا ہے ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد ہمارا آئی سی بھی اوکی ہے اس کے بعد ہم جو ٹویل وولٹ آ رہے ہیں یہاں پہ ڈیسٹر کو ہم چیک کر لیں گے ٹو ہنڈڈڈ کے کی رینج پہ رکھ کے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی اور یہاں پہ بھی ہمیں ٹویل وولٹ دیکھنے کو نہیں مل رہے تو ڈیفنیٹلی ہمارا یہی ریزسٹر خواب ہونا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے ریزسٹر کو چین کریں گے بائی کی ایل پاپ آپ چاہیں تو اس کو سکتے کی مدد سے بھی نکار لیں لیکن اس کی جو آگے سینے ہوتی ہیں وہ آگے سے موڑی ہوتی ہیں تو ہم سرکٹ سے باہر نکال کے بھی ایک دفعہ اپنے تسلیل کیلئے چیک کر لیں گے اسے ہمیں ڈیٹھو یہ ہمیں بلکل ڈیٹھ نظر آ رہا ہے اور اس کی جگہ ہم ہم ہندگی کا ایک پوارٹر وارڈ کا ریزسٹر لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پوارٹر وارڈ کا رہا ہوں ہاں پوارڈ کا لگائیں گے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو بار بار اسے کھولنا اور بار بار ڈیٹھ کرنا پوڑا ڈیٹھیکنٹ ہو جیتا ہے اب ہم پیس پیس کو ڈیپ کر دیں گے بھلیں اور جو اس کا ایکسٹرا سولڈر ہے اس وہاں سے اٹھا دیں گے ریموو کر دیں گے ایسے گٹی اور اب ہم اس کو چپٹر میں لگا کے دیکھ کریں گے ہاتھ یہاں پہ جانی رہا آپ جسی بھی نوکدار سویزر کا یوز کریں یا تو نوز بلاہر کا بھی ایسے اس کو انسیٹ کرنا ہے آپ نے اس کے جو ہول ہیں کے براب برینے کی اور اوپر سے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر لیں اور نیچے کاجی کی مدد سے آپ اس کو جگہ کام میں اس لیے رکھانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو اتمنان سے اس کو اس کے اندر بٹھا لیں ایسے کر کے اور اس کے بعد اس کی سولڈنگ کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ سے باہر آ گیا ہے لیکن دوسری سیٹ سے نہیں باہر آ رہا تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے پچھے سلیٹ کر کے چک کریں گے ٹھیک 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 موسیقی uit موسیقی اینکوا موسیقی 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 جی تو سول ہم نکال لیا ہے اب کیا کریں گے ہم اس کو ٹویل وولٹ کی رینج پر رکھیں گے ٹویل وولٹ کی رینج پر رکھیں گے اب ہم اس کے ساتھ سیریز میں لگانا ہے مچھا تو اس کے ساتھ ہم جی تو پاور کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جہاں پہ کہ ہمیں پہلے بارہ وولٹ نہیں مل رہے تھے یہاں پہ یہاں پہ چیک کریں گے وہ کی مطاعر ہاں ہو کہ لگا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹویل وولٹ ہمیں مل رہے ہیں یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سکیندری سائید پہ بھی والٹیج دیکھنے کو مل رہے ہیں یا نہیں یہ جی تو گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو سکیندری سائید پہ وہ بھی کرنٹ مل گیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیتو دوبارہ سے چیک کریں گے ہمیں اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو گائز اتنا کوئی مشکل نہیں تھا اس کو رپیئر کرنا جسٹ ایک ریزسٹر کا ایفال تھا جو کہ ہنڈر کے یہاں پہ یوز ہوتی ہے تین سو کو ریڈیوز کر کے بارہ مولد میں کروٹ کرنے کے لیے تو بظاہر تو یہ خراب نظر نہیں آرہی لیکن یہ اندر سے کام کرنا چھوڑ دیئے تو گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسی تکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا فیلالتہ کے لیے اتنا ہی اللہ نگبان